موسیقی 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 لسن یہ ہم نے نمکل ڈال دیا ایک چمچ ہم نے فرم نمک لیا تھا بعد میں میں ضرورت پڑھی تو اور ڈالیں گے یہ ڈیٹھ چمچ ہم نے مرتل ریڈ والی لی یہ ہلدی پاؤڈر ہاف چمچ لی ہم نے یہ ادرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ یہ سبس مچے جو ہم نے رکھی ہیں یہ ہم بعد میں ڈالیں گے یہ ٹماٹروں کے ساتھ ہم گرانٹ کریں گے یہ بھی ہم بعد میں ڈالیں گے تو اب اس میں پانی ایڈ کر لیتے ہیں یہ پانی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ پانی ہم نے ہاف اوپر لیا ہے چنوں سے اوپر لیا ہے یہ اس میں ہی اچھی طرح گا جائیں گے چلے ہم نے چولے پر چڑھا دی ہیں آپ جلا دیئے پورے پچیس منٹ باب ہم آپ سے گلتے ہیں یہ چلے ہم نے پچیس منٹ چلے اوپر اکھئے ہیں چولے بل کر دیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے یہ 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 میرے پاس ٹماٹر ہے میں اس کو گرینڈ کروں گی آپ نہ بھی گرینڈ کرنا چاہے اسی طرح ہی چلوں میں ڈال دیجئے یہ یہ سبز مرچے ہیں یہ بھی میں ساتھ ڈال دوں گی یہ ہم گرینڈ کر کے پھر ہانڈی میں ڈالیں گے پھر ہم ککر کھولتے ہیں اس کو پہلے میں گرینڈ کر لوں یہ ٹماٹر اور سبز مرچے میں نے اچھی طرح گرینڈ کر لیں گے اب ہانڈی پھر ہم توڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی چنیں ہمارے بہت ہی اچھے سے گال چکے ہیں یہ دیکھیں جی چنیں ہمارے بہت ہی اچھے سے گال چکے ہیں یہ سارا پیسٹ اس کے اندر ڈال کے ہم نے اچھی طرح چنوں کو بھولنا ہے یہ پیسٹ سارا میں نے ڈال لیا ہے اب اس کو میں نے اچھی طرح بھولنا ہے اور ساتھ ہی میں نے آئل ڈال دینا ہے یہ ایک کپ میں نے آئل ڈال ہے آپ ضرورت کے ساتھ سے ڈالیں اگر آپ کو یہ دیکھیں جی کتنا زبدبست اس کا کلر آتف ہے ابھی ہم نے اس کو اور اچھا سا بھولنا ہے اس کا گھی بلکل الاغ ہو جائے گا گھی بلکل الاغ سا ہو جائے گا اوپر تیرنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہمارے چنیں بلکل تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں گے اب ہم اس میں خوش دھنیا ڈالیں گے کیونکہ چنیں ہمارے بلکل تیار ہو کیونکہ یہ جو غرم سالہ ہمارے پاس تھا ہاپ چمچہ بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا سبس دھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا سبس دھنیا ڈال دیں گے چنیں ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں اب میں ہاپ چنیں جو وہ نکال دوں گی یہ جو باقی چنیں میرے پاس رہ گئے ہیں اس کا میں شوروہ بناؤں گی ہلکا ہلکا شوروہ بناؤں گی بچوں نے کہا کہ شوروے والے بھی بنانے ہیں اور خوش چنیں بھی آپ نے بنانے ہیں تو یہ ان کا میں شوروے والے چنیں بنا دوں گی یہ میں نے خوش چنیں رکھے ہیں یہ میں نے شوروے والے بنا دیں گے تاکہ چابوں پر شوروہ ڈالا جائے اور بچوں کو پسندے شوروے والے اور ساتھ ہی ہم اس کے جو ہمارے پاس گرم سالہ بچہ ہوا تھا وہ ہم ان کے اوپر ڈال دیں گے باکی اس کے پر ڈال دیں گے یہ جی آج ہم نے کالے چنیں بنائے اور ساتھ میں وائٹ چاور بنائے ہم نے خوش چنیں ایک بول رکھا اور ساتھ شوروے والے بھی رکھے بچوں کی فرمائش پر کافی دنوں کے ہم نے منائے نہیں تھے کالے چنیں اور بچوں نے فرمائش کر دی تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ ریسپی میں شیئر کر دوں اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب پرنا ہے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت تو آپ بہت سارا خیار رکھنے ہمیں اپنی گاؤں میں یاد رکھنے ہیں ناقیز